باسی ہوگی باسی ہوگی باسی ہوگی باسی ہوگی کاری اس تھل پر اگر محلاؤں کو سرکشن نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ ان کے برابری کے ادھکار کا حنن ہے نمزکار میں ہوں آشیہ استری پارٹی آپ کے ساتھ اور یہ ویڈیو سپریم کورٹ دوارہ دیئے گئے سخت ٹپڑیوں کے بارے میں ہے اور یہ سخت ٹپڑیاں اس معاملے کو لے کر کی گئی ہیں سپریم کورٹ دوارہ جس میں ابھی تک کورٹ کی طرف سے سنگیان سویم لیا گیا لیکن اس سے پہلے جو معاملہ سامنے آیا اس پورے معاملے میں سنوائی کے دوران ہائی کورٹ نے جو ٹپنی کی تھی سپریم کورٹ نے سوطہ سنگیان لیتے ہوئے اس پر ایک نہیں کئی قدم آگے بڑھتے ہوئے اور سخت ٹپنی کی ہے دراصل کولکاتا میں آرجکر میڈیکل کالیج میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درویوہار اور اس کی نرمم طریقے سے ہتیہ کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا سوطہ سنگیان لیا بنگال سرکار کی طرف سے کانگریس پارٹی کے پوری نیتا کپل سببل اور اس وقت بنگال سرکار کے وکیل بن کر وہ جرہ کر رہے ہیں پورا پکش کورٹ میں رکھ رہے ہیں جبکہ سولیسٹر جنرل کی طرف سے بھی اس پورے معاملے میں پکش رکھا جانا ہے حالانکہ ابھی بنگال سرکار کے پرتنیدی کے طور پر ان کے وکیل سے کورٹ نے کئی سوال کیے ہیں جن سوالوں اور جن ٹپڑیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پر ابھی سرسری طور پر پہلے نظر ڈالیتے ہیں دراصل سپریم کورٹ نے محلہ کے ساتھ ہوئے دوراچار اور اس کی ہتیا کے معاملے میں کیا سخت لہزے میں ٹپڑیاں کی ہیں میں آپ کو بالکل شبدشہ بتاتا ہوں دراصل محلائیں سرکشہ سے ونچت ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے سخص ٹپڑی کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کہا کولکاتا ریپ اینڈ مرڈر پر جو ٹپڑی کوٹ کی طرف سے کی گئی ہے اس میں پیڑیتا کا مرتکہ کا نام جاگر ہونا بے حد چنتا جنہ کی معاملہ ہے یہ دیش کے ڈاکٹرز کی سرکشہ کا معاملہ ہے ہمیں ڈاکٹرز کی سرکشہ پر چنتا ہے سپریم کورٹ نے اس کا سوطح سنگیان لیا تھا اور ایسے میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ریپ یا مرڈر نہیں ہے اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ نے کولکاتا کیس کا سنگیان لیتے ہوئے جس میں تین ججز بینچ کی سنوائی کر رہے ہیں اس پر اور بھی کئی گمبھی ٹپڑییاں کی ہیں جو بنگال سرکار اور وہاں کی پولیس کو پوری طرح سے کٹ گھرے ملا کر کھڑا کر رہے ہیں کولکاتا ڈاکٹر کیس پر چیف جسٹس آف انڈیا کی دوارہ کئی گمبھی ٹپڑییاں کی گئی ہیں جس میں بنگال سرکار کے وکیل سے جو کپل سببل وہاں پر اس وقت جو رہے کر رہے ہیں بنگال سرکار کا پاک شرط ہے ان سے کورٹ نے یہ پوچھا کہ آخر تین گھنٹے کیسے لگ گئے پہلی اف آئی آر درج ہونے میں جبکہ کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کے دوارہ جب تک یہ سنگیان نہیں لیا گیا تھا اس پر کسی کا دھیان نہیں تھا چونکہ ابھی تک کی جو گھٹا گھٹیت ہوئی ہے اس میں کافی آکروش دیش کے ڈاکٹرز میں دیکھا جا رہا ہے جس سے کہ کئی جگہ جو سوا سے سیوائے ہیں وہ بھی چرمرا رہی ہیں کئی جگہ سیوائے بادیت ہو رہے اور کئی جگہ بات کریں تو مدھی پردیش میں ڈاکٹرز نے خود اس پورے معاملے پر ایک بیچ کا راستہ یہ نکالا ہے کہ وہ ایک پیرلل اوپیڈی چلائیں گے جس سے کہ مریضوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور ان کے ویرود کو بھی کوئی دھکا نہ لگے لیکن سپریم کورٹ نے جو سوال یہاں پر کپل سببل یعنی بنگال سرکار کے وکیل سے پوچھے ہیں وہ کافی حیران کر دینے والے سوال ہیں دراصل کپل سببل بنگال سرکار کا پکش رکھ رہے ہیں اور ساتھی نیشنل ٹاسک فورس کی گٹھن کی یہاں پر بات سامنے آئی ہے کہ کورٹ نے نیشنل ٹاسک فورس کا گٹھن کر دیا ہے اور یہ ٹاسک فورس ڈاکٹر کی سرکشہ کی سفارشوں کو یہاں کورٹ میں رکھے گا اور اس کے بعد سی بی آئی سے بھی اس پورے معاملے میں کورٹ نے سیدھا بخاطب ہوتے ہوئے پوچھا ہے کہ آپ سٹیٹس ریپورٹ کب تک دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر برہست پتیوار کا دن بھی انہوں نے تیہ کیا کہ برہست پتیوار تک آپ اس پورے معاملے پر ایک سٹیٹس ریپورٹ سبمٹ کریں کہ آپ کی جانس کہاں تک پہنچی اب چونکہ چرچہ سی بی آئی کی ہو رہی ہے تو سی بی آئی کے طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس سپریم کورٹ میں سنوائی سے الگ ہم بات کر رہے ہیں سی بی آئی کے دوارہ یہ پورا جو معاملہ ہے وہ کافی سندہ حاصفت بتایا جارہا ہے اور کسی بڑی سازش کا اسے حصہ بتایا جارہا ہے سی بی آئی کے دوارہ سی بی آئی کا اس پورے معاملے میں یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی سازش ہے اور اس سازش کے تحت ہی سنجے روئے جیسے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہو سکتے ہیں چونکہ اس پورے معاملے میں سازش کس وجہ سے سامنے آری ایسا انہیں کیوں لگ رہا ہے کیونکہ جو سنجے روئے ہے وہاں پر جو گھٹنا گھٹیت ہوئی اور اس کے بعد سنجے روئے کے دوارہ جس طرح کی باتیں کہی گئی پچھتاچ میں وہ بلکل بھی میچ نہیں کر رہا ہے ایسے میں اس کا پولیگرافی ٹیسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے سنجے روئے کا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ اس میں کچھ اور لوگوں کا نام چھپانے کی کوشش سنجے روئے کے دوارہ کی جاری ہے چونکہ یہ کسی ایک یا دو ویکتی کی دوارہ انجام دی گئی گھٹنا نہیں ہے یہ کافی لوگوں کے انوالمنٹ کے بعد اس طرح کی نرمم ہتیا کی گئی سی بی آئی کے دوارہ اس پر چنتہ جتاتے ہوئے اس پورے معاملے میں بڑی سازش کے آشنکہ ظاہر کی گئی اور سی بی آئی نے اس پورے معاملے میں اسپطال میں توڑ پھوڑ اور آروپی سنجے روئے کی حرکت کو لے کر آشنکہ جتائی ہے چونکہ جہاں پر اس واردات کو انجام دیا گیا تھا وہاں سے کچھ دوری پر رینویشن کا کام ہونا تھا اور اسی رینویشن کے کام کے نام پر اس پورے جگہ کو توڑ پھوڑ کر نیستو نابود کرنے کا پریاس کیا گیا جو ٹپنی اس میں کی گئی سی بی آئی کے دورہ جو کہا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ اسے ثبوت مٹانے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ساتھ یہ جو اسٹیٹرز رپورٹ سی بی آئی سے مانگی گئی ہے اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ کے دورہ آگے کیا کچھ ٹپنی کی جائے گیا کیا سخت فیضتے لیے جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا لیکن مہلاؤں کی سرکشہ کا جو ایک پورا وشہ ہے جس میں اس پورے گھٹنا کرم کو سپریم کورٹ صرف ریپ اور مرڈر سے نہیں بلکہ مہلاؤں کی سرکشہ سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے اس کے بعد کئی جگہ ڈاکٹرز نے اس طرح سپریم کورٹ میں سنوائی کے معاملے کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی آشوستہ جتائی ہے کہ اب سپریم کورٹ اس پورے معاملے کا سوطہ سنگیان لے رہا ہے تو جلد ہی مہلاؤں کی اور خاص کر ڈاکٹرز کی جو سرکشہ ہے اس پر کوئی نہ کوئی کانکریٹ نرنے لیا جائے گا اس بات کی امید اب اور بند گئی ہے کام کی جگہ پر مہلاؤں کو سرکشہ نہ ملنا یہ ان کی برابری کے ادھکار کا حنن ہے یہ سپریم کورٹ نے بہت گمپی ٹپپنی کرتے ہوئے اس پورے معاملے پر ٹاسک فورس کا گٹھن کرنے کا بھی نرنے لیا ہے پشم بنگال میں کولکاتا کے آرجکر میڈیکل کالج میں جونئر ڈاکٹر کے ساتھ ٹپپ اور اس کی ہتیا کے بعد سے مچے بھوال کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پرشاسنک سطر پر کاروائی کی ہی جا رہی ہے بنگال سرکار کو اس کے لیے سپریم کورٹ نے بہت ہی سخت لہزے میں یہ کہا ہے کہ آپ کی شکتی اپنی شکتی کا دروپیوگ نہ کریں اور اسے ڈاکٹرز پر استعمال نہ کریں چونکہ وہاں پر پردرشنکاری ڈاکٹرز کو خدرنے کے لیے پولیس بل لگا دیا گیا تھا بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ وہاں پر لگا پولیس بل جس پر کی ڈاکٹرز پر حملہ کرنے اور ڈاکٹرز کو وہاں خدرنے کے لیے بل پریوگ کرنے تک کی باتیں بھی سامنے آئی تھی اور بعد میں حوالہ یہ دیا گیا کہ جو پدربکاری جو بھیڑ وہاں تھی انہیں ہٹ آنے کے لیے دراصل یہ سب کیا گیا چونکہ سوال اس لیے بھی زیادہ اٹھ رہے ہیں چونکہ جس طرح سے پریسیتیاں وہاں پر بن رہی تھی ایک طرف جو ڈاکٹرز تھے وہ شانتی پونھ طریقے سے پردرشن کر رہے تھے لیکن اچانک سے پانچ چھ ہزار بلوائیوں کی بھیڑ وہاں پہنچ جاتی ہے اور پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے بلوائیوں کو ہٹ آنے کے لیے بل پریوگ کیا جبکہ جو ویڈیوز سامنے آئے سوشل میڈیا پر اور جو وہاں کے ٹرینی ڈاکٹرز اور پردرشن کاری ڈاکٹرز کے دوارہ باتیں کہیں گئیں اس کا یہاں پر بلکل بھی میچ بنگال سرکار کے پولیس کے دوارہ کوئی بھی ان کے بیان میچ نہیں کر رہے تھے اور یہاں پوری گھٹنا میں بنگال سرکار اور وہاں کے پولیس پرشاسن آرجکر اسپتال کے جو عدیقشک تھے ان کی باتوں کا ان کے دوارہ کیے گئے کاموں کا اور ابھی تک اس پوری گھٹنا میں جس طرح سے انہوں نے ایکٹیونس دکھائی وہ بلکل سندیح کے گھیرے میں رہی ہے چونکہ جس طرح سے سندیب گھوش کی جو ایک دم چھوڑ کر کاریلہ چھوڑ کر جانا اور ان کا دوسرا میڈیکل کالیج جوائن کر لینا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بیتے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ سب کچھ سندیح کے گھیرے میں تھا ہی برحال پولیس بل دوارہ بھالوائیوں کو ہوسپیٹل میں گھسنے تو وہ نہیں روک پائے لیکن ڈاکٹرز کو انہوں نے ضرور خدرنے کا کام کیا بلوائی ہوسپیٹل میں گھس بھی گئے گھٹنا ستھل پر جو کی ایک بے حد ہی جگنیا پراد کا ایک ستھلتہ جہاں سے بہت باریکی سے ساکشے جھٹائے جا سکتے تھے سی بی آئی نے یہاں تک کہا ہے کہ وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے جب بھیڑ پہنچ گئی تو گھٹنا ستھل پر جانچ کرنا اس لیے بھی مشکل ہو گیا چونکہ وہاں پر جو پیروں کے نشان تھے وہ ایک دو دس نہیں باقی بہت سارے لوگوں کے پیروں کے نشان ملے اور یہ پیروں کے نشان کسی بھی کرائم سین میں ایک مہتوپورن بھومی کا نبھاتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپراد کے سمیں وہاں پر کتنے لوگ موجود تھے اور کس کی کیا بھومی کا تھی اس کے آدھار پر اس پورے ماملے کی جانچ ہوتی ہے لیکن سی بی آئی کے دوارہ جو اب اس پورے ماملے میں ٹپڑنی کی جارہی اس کے بعد گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ گمبیر سوالوں کا یہ پورا جتھا اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس جگہ اس واردات کو انجام دیا گیا اس جگہ جتنے بھی آروپی تھے کیا ان کے پیروں کے نشان شپانے کے لیے کیا ان ساکشوں کو مٹانے کے لیے بلوائیوں کو کسی نے چبرن یا سازش کے تحت وہاں پر بھیجا اب سی بی آئی کی طرف سے جو سندح ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہو سکتی ہے تو سازش کا کرتا دھرتا آخر کون ہے یہ بھی دیکھنے کا بش ہے اور بنگال سرکار کے ادھین آنے والی وہاں کی پولس کیا ڈاکٹرز پر ہی زور آجماتی رہے گی یہ ہم نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی سخت ٹپنی ہے بہرحال سپریم کورٹ اس پورے معاملے میں اس وطہ سنگیان لے کر سنوائی کر رہی ہے اس کے علاوہ کلکتہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اس پر سخت ٹپنی کی گئی ہے اور اب اس پورے معاملے میں بنگال سرکار اور بنگال پولس کی کیا بھومکہ رہے گی اور اس پورے معاملے میں سالسٹر جنرل کے دورہ کیا کچھ دلیلیں دی جاتی ہیں یہ سارے وشہ دیکھنے کے ہوں گے بہرحال ابھی تک کی جو استطیح ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اب اس پر سنگیان لیا ہے تو اگلی سنوائی تک سٹیٹس رپورٹ کا پوری طرح سے سٹیڈی کرنے کے بعد سمبھو ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی سخت سنگیان لے اور اس طرح کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بڑا نرنے لے